بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے صورت امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اور ہمارا یوٹیوب چینل کنسیپچو لیکچر سریز کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے آج ہمارا ٹین کا فرسٹ فیزکس کا چپٹر ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سمپل ہارمانک موشن ہے اس سے پہلے ہم وائبریشن کی بات کریں گے کہ وائبریشن اور سمپل ہارمانک موشن میں کیا فرق ہوتا ہے وائبریشن بیٹا سمپل جس کو آپ نائنز کے اندر پڑھنے چکے ہیں تو اینڈ فرو اس کو کہتے ہیں تو اینڈ فرو موشن کو کہتے ہیں اس کو سمپل ہارمانک موشن تھوڑا سا اس سے ڈیفرینٹ ہے کیسے ڈیفرینٹ ہے اس کو اب ہم ڈروو کرتے ہیں یہ بورڈ میں اگر میں بتاؤں تو یہ بورڈ میں بھی آپ کے پاس سمپل ہارمانک موشن آسکتا ہے لیکن لاؤنگ کشن آئے گا تو وہ ان تیروں کیسے میں سے کسی ایک کی وہ ڈیڈیل یا ایکسپرینیشن اور ڈیوانڈ کرے گا تو سمپل ہارمانک موشن ہم اس کو پروو کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہمارے پاس میس سپرینگ سسٹم ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک سپرینگ سسٹم ہم نے کنسیڈر کیا ہے اور اس سپرینگ کے ساتھ ہم نے میس ایم کو اٹیکش کر دیا ہے اس کے اوپر ہم نے فورس لگائی ہے آپ کو اپلائنگ فورس اس کو یعنی کہ ہم نے سٹریچ کیا ہے آفٹر سٹریچنگ ہم یہ کرتے ہیں تو یہ ایکسٹینڈ ہو گیا ہے ایکسپینڈ ہو گیا ہے اس کے جو رنکل سے ان میں سپیس بڑھ گئی ہے اوکے اس کے بعد ہم نے اس کو ریلیز کیا آفٹر ریلیزنگ دا میس تو یہ آسیلیشن اس میں کلیریٹ ہو جاتی ہے یہ آسیلیٹ کرتا ہے یہ فریکشنلیس سرپیس کے اوپر تھا اور یہ اس میں آسیلیشن کلیریٹ ہو جاتی ہے اب ہم دیٹیل کے ساتھ اس کو آگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہو جس کو ہم نے بھی پوزیشن پرانا دیا یہ دو اے اور بی یہ ایکسٹریم پوزیشن ہے اب یہ واپس کیسے آتا ہے دیو تو ریسٹورنگ فورس ریسٹورنگ فورس کی اگر میں بات کرو تو یہ کسی بھی سسٹم کو کیا کرتی ہے پوش یا پل کرتی ہے اس سسٹم کے اندر سب سے پہلے ہم ہکسلا کی بات کرتے ہیں ہکسلا بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے فیزیٹورٹو مائنس کے ایکس ہکسلا ہی ہوتا ہے اپلائی فورس جو ہے وہ ڈریکٹل پروپورشن ہوتا ہے تو دا سٹرنچنس یا لینکس جس کو ایکسٹنٹ جو ہو رہی ہے سپرنگ کے اندر اس کے ڈریکٹ جس کو ہم کہہتے ہیں فیزیٹورٹو مائنس کے ایس کے سپرنگ کانسٹنٹ ہے یہ سپرنگ کی سٹیفنس سے ریلیٹڈ ہے اوکے اب یہ ہمارے پاس یہ اکارڈیٹو یہ ہکسلا ہم نے ڈرال کیا ہے سیٹنٹ ہی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بیجیسل کے اوپر فورسپلائی کی جاتی ہے تو اس میں ایسلریشن جنریٹ ہو جاتا ہے تو یہ f is equal to m a ہو جاتا ہے یہ نیوٹرنز کا سیکنڈ لاغ ہے ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ دونوں اکاریمز ہمارے پاس آ جاتی ہیں ان کو اکویٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے m a is equal to minus k x تو ڈیوائیڈے m on both sides we get a is equal to minus k over m into x اب یہ لکھیں ہے کہ یہ بھی constant ہے اور m یہ بھی constant ہے تو as a result we get a directly proportion to minus x یہ جو x ہے basically displacement ہے تو اب یہ result آپ نے اخذ کر دیا ہے کہ جو acceleration ہے وہ directed proportion ہے to the displacement and always directed towards the mean position اور یہ ہی ہمارے پاس simple harmonic portion ہے کہ acceleration اس میں کیا ہوتا ہے displacement کے directed proportion ہوتا ہے اور mean position کی طرف ہوتا ہے یا اس کو اب یہ کہہ سکتے ہیں یہ نیٹ فورس ہے وہ always directed proportion ہوتا ہے to the displacement and always directed towards the mean position یہ دو طرف سے آپ اس کو define کر سکتے ہیں second آپ کے پاس اس میں آتا ہے ball and ball system ball and ball system کے اندر ہمارے پاس یہ ہے short position بھی آتا ہے اور اس کے اندر آپ example کے look explanation میں input کر سکتے ہیں یہ ball consider کیا ہے ایک ball ہے اور ball کو آپ دیکھیں گے سکتے ہیں تو سمپلی تو یہ ایک fix point کی اقراص موو کر رہی ہے لیکن ہم اپروو کریں گے یہ اس کے جو موو منٹ ہے وربریشن ہے یہ سمپل harmonic motion ہے اس کو بھی اسی طرح سے mean position سے ڈسپلیسز کرتے ہیں force play کرتے ہیں towards the extreme position اور release کرتے ہیں after releasing the ball ہوئی observe کہ یہ ball جو ہے یہ fix point کی اقراص جو ہے وہ اس کی motion continue رہتی ہے اور یہ کیوں رہتی ہے یہ due to restoring force ہے due to gravity کا یہاں پہ عمل apply ہو جاتا ہے the gravity apply ہو جاتی ہے restoring force اس کو یہاں پہ stop نہیں کرتی بلکہ اس کو next extreme position کی طرف لے جاتی ہے اگر یہ fraction ہے اس کی اندر friction کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے after some time یہ ball stop ہو جاتی ہے okay اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو ball اپنی movement ہے اس کو party یوں کرتی ہے اور یہ party یوں کرتی ہے تو اس میں بھی اسی طرح سے displacement اور acceleration جنریٹ ہوتا ہے جو کہ displacement پرپورشن ہوتا ہے تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ball ball system بھی ہمارے پاس simple harmonic motion کی ایک example میں آتا ہے okay next ہمارے پاس بھی ہمارے پاس اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہم نے پیٹالک باب کو extreme کے ساتھ اٹیج کیا ہے جس کی length L ہے اور اس کو ہم نے oscillate کروایا ہے about a fixed point about a mean position اور اس میں بھی اسی طرح سے دو ایکسٹریم پوزیشن ہیں a اور b اور o کو ہم نے mean position consider کیا ہوا ہے اور یہاں important point وہ یہ ہے کہ at this point جو a point اس کے اوپر اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو force apply ہو رہی ہے basically آپ ایک point clear کرنے جو weight وہ force ہوتی ہے یہاں پر f is equal to w w is equal to mg weight force ہوتی ہے weight downward act کرتا ہے تو یہاں پر weight جو کہ mg میں نے لکھا ہے اس کو resolve کر دیا resolving اندر ماری نائک میں بڑھ چکے ہیں کہ کس طرح vector کو resolve کیا جاتا ہے اس کو resolve کیا جاتا ہے اس کے دو فیکٹر بنتے ہیں تو component بنتے ہیں mg cos theta نیچ آپ کے پاس mg sin theta very important tension T یہ بھی ایک force ہے but یہ opposite force mg cos theta یہ دونوں ایک دوسرے کو cancel کریں گے اب یہ mg sin theta ہے اس بال کے اندر یہ واپس اس کو اس mean position کی طرف لے کے آتی ہے اور یہاں پر یہ نہیں روبتا اس کے اندر next کیا ہوتی ہے اپنی movement کو up to the next extreme position continue رہتا ہے اور اس طرح سے اس کا جو continue رہتا ہے about a fixed point about a mean position تو اس میں دو extreme position آتی ہیں اوکے اس کے بعد اس کا ایک time period ہے time period t is equal to 2 by l over g اس کو بھی ہم نے draw کیا اب t is equal to 2 by l over g یہاں پر بیٹا ایک point clear کر رہے ہیں کہ جو time period of the simple pendulum ہے وہ length of the string کی اوپر depend کر رہے ہیں بہت دفعہ paper کے اندر short question آتا ہے کہ mass اپنے بہت بڑھانے سے اس کے time period پر کوئی effect پڑتا ہے کوئی effect نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے پاس اس میں mass نہیں ہے یہ length ہے اور یہ g یہ constant ہے gravitational acceleration یہ constant ہے یہ 2 by 800 constant یعنی یہ length کو آپ بڑھا دیں length of strength کو بڑھانے یا کم کرنے سے تب آپ کے پاس time period پر effect پڑے گا mass of bob metallic bob بڑھانے یا کم کرنے سے کوئی effect نہیں پڑے گا اسی طرح سے mass spring system کا اگر اس میں دیکھیں تو اس کے بھی time period کے اندر بہت اپنے بہت اپنے دیکھیں کہ spring کی length بڑھانے سے اس کے time period effect پڑے گا اس کے time period کوئی effect نہیں پڑے گا یہاں پر mass factor include ہے mass کو آپ بڑھا دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں تب جا کر اس کے time period پڑے گا اس کے بعد ہمارے پاس vibration کیا ہوتی ہے one vibration جس کو کہتے ہیں یہ سمپل سی definition آپ سب کو آنی چاہئے بیٹا vibration جو ہوتی ہے one complete round trip vibration کہتے ہیں so what is the one complete round trip amplitude اگر آپ یہاں سے جو ہے start لیتے ہیں ادھر اور پھر واپس پھر یہاں تک لوگ ہو جاتے ہیں یہ one complete vibration ہوتی ہے one complete round trip ہوتا ہے جس کو آپ one vibration کہتے ہیں then what is the amplitude amplitude کس کو کہیں گا آپ amplitude ہوتا ہے maximum displacement from the mean position so this is your mean position in case of simple pedala تو اس کا maximum distance یہ ہے تو یہ آپ کے پاس amplitude کہتے ہیں اوکے اس کے بعد آپ کے پاس frequency ہے frequency کیا ہوتی ہے number of vibrations per second frequency کا جو فاندورہ ہوتا ہے وہ one over t آپ اس کو لکھتے ہیں تو یہ definition آپ یاد رکھیں اور اس کے بعد یہ جو ہے آپ کے پاس damped oscillation ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں how to Marcelation wo damped oscillation دوسری جو damped oscillation ہوتی ہے اس کے دیگرام یہاں پر کرتا ہوں اس کے اندر یہ کسی بھی system کوئی system oscillatory motion میں ہوتا ہے اس کی within resistive force oscillation gradually decrease یہ short question ہوتا ہے اور اس کو یہ دیکھیں گے کہ our system in oscillatory motion under the effect of the resistive force gradually decreases its amplitude amplitude بھی decrease ہو رہا ہے تو جس کو آپ ڈین پر oscillation کیا تو اس کی best example شاک سسٹم ہے گاڑی پر یہ شاک سسٹم ہوتا ہے یہ ہے تو میٹھا اس کو یاد کی کہ یہ بہت important topic ہے اللہ حافظ